بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں صبح کا ٹائم ہے اور بہت ہی ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی ہے اور اوپر کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور بادل چائے ہوئے ہیں اور دھوپ ابھی نہیں نکلی اور باہر سے جو ویو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آج میں ہر سائٹ سے آپ کو جو ہے ویو دکھاؤں گی تاکہ آپ جو ہے ہر سائٹ سے ہمارا جو اوپر کا چت ہے وہ دیکھ سکے تو اوپر کے چت کے ویوز دکھانے کے بعد اب میں نیچے آگئی ہوں اور آج موسم بہت خوشگوار ہیں اور آج آپ کو ان جگہوں کے ویوز دکھاؤں گی کہ جہاں سے ہم باہر کا منظر دیکھتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے دوروین لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے دیوار میں اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ باہر سے جو ہوا ہے اس کا دباؤ دیوار پر زیادہ نہ پڑے تو باہر جو قبرستان ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں بچے جو ہے بہت زیادہ کیلتے ہیں اور بادل بھی آپ کے سامنے ہیں یہ تو اوپر کے ویوز دیکھنے کے بعد اب میں نیچے آگئی ہوں اور کمروں کی صفائی میں کر چکی ہوں اور اب ڈسٹنگ رہتی ہے اور ڈسٹنگ جو ہے گرمیوں میں بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے سردیوں کے مقابلے میں کیونکہ جو وینڈوز ہوتے ہیں وہ کلے رہتے ہیں اور ہوا جو ہے کافی گرد اندر لے آتی ہیں تو یہاں پر میں ڈسٹنگ کر رہی ہوں اور بہت دنوں کے بعد آج ڈسٹنگ کی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور ڈسٹنگ کے بعد جو فنیچر کا کلر ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے اور شائن سا نکل آتا ہے تو ڈیلی جو ہے ڈسٹنگ کرنی چاہیے اپنے فنیچر کی آپ کمرے کو بہت بھی صاف کر لے لیکن جب تک ڈسٹنگ نہیں ہوتی تو آپ کا کمرہ جو ہے وہ صاف نظر نہیں آتا اور یہاں پر میں نے ایک نیا بیٹ شیٹ بھی بیچھا دیا ہے اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ شیشہ اور شیشے کی نیچے والا جو سائیڈ ہے اس پر بچے جو ہے بہت زیادہ بیٹھتے بھی ہیں اور کیل کود بھی تو اور پانی بھی گراتے ہیں تو یہ جگہ جو ہے روز صاف کرنا پڑتی ہے جی تو بیٹ کا ہم نے ڈسٹنگ کر لیا ہے بہت ہی پیارا اور زبردست لگ رہا ہے ڈسٹنگ کے بعد اور آہستہ آہستہ سائیڈ ٹیبلز اور ڈریسنگ ٹیبل سب چیز اوکی ڈسٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں تقریباً ایک ہفتہ کے بعد یہ بیٹ شیٹ چینج کرنے پڑتے ہیں چونکہ بچے پانی شربت اور کانی پینے کی چیزیں بہت زیادہ گراتے ہیں تو اس لیے آج جو ہے بہت فریش پودینا لائے تھے بازار سے تو سوچا آپ کے ساتھ جو چٹنی ہے وہ شیئر کرو تو یہاں پر پودینا اور دنیا سبز دنیا اور پودینا دونوں کو اچھی طرح دو لیا ہے اور دونے کے بعد اب آپ کے سامنے اس کو ہم جو دیسی سٹائل میں اس کی چٹنی بنائیں گے اور یہاں پر لحسن بھی میں ڈال رہی ہوں اس چٹنی میں تو ہم نے اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیا ہے دیسی سٹائل میں اور یہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی زبردست اور پیارا سا دنیا پودینا چٹنی اور آج جو ہے میں برتا بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے بہت انوکہ طریقہ ہے برتا بنانے کا اور اس سے پہلے یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی بہت دفعہ سوچا لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا تو آج جو ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہوں گول بینگن میں نے لیے ہے تقریباً پانچ عدد اور اس کو بلکل ایسے اس چولے پہ پکانے ہیں جیسے تو اس کے جو سائٹس ہے وہ چینج کرنے ہیں اور اس کو جو ہے آپ نے جلانا بلکل بھی نہیں ہے جب اس کو جو اوپر والا سائٹ بلکل باریک باریک سا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا سوفٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اندر سے پک گیا ہے تو تمام کو چولے پہ رکھنے کے بعد اور دوڑا بہت پکانے کے بعد اب میں اسے جو چلکا ہیں وہ کانٹے کی مدد سے اتار رہی ہوں اور ان تمام کے جو چلکے ہیں جو بلک بلک ہوئے اتار نہیں ہیں تو وہ سب اتارنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک پیاس جو ہے وہ آئل میں ڈال دیا ہے اس پیاس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا اور اس میں تین عدد ٹاماتر ڈال دیا ہے وہ بھی اس میں فرائے کر دیں گے اور اس میں حسب زائی کا نمک اور ڈال دیں گے اور سالن مسالہ اور جو بھی آپ کو چٹ پٹے مسالے ہوں چٹ مسالہ تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سمپل اس کا تڑکہ اور مسالہ بنانا ہے یہاں پر توڑا سا زیرہ بھی میں نے ڈال دیا ہے سمپل مسالہ جس طرح بنایا جاتا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کا مسالہ بنانا ہے لیکن پیاس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں وہ بلیک چل کر ہٹانے کے بعد اس کو دول لیا ہے اس بینگنز کو اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹے تھے اور کاٹنے کے بعد اب اس کو مسالہ میں ڈال دیا ہے اور مسالے میں اس کو ہم تقریباً 20 منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس ٹائم پہ آپ اس میں سبز دنیا اور سبز مرچے بھی ڈال دیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو 15 منٹ ضرور پکانا ہے تاکہ جو اندر سے تھوڑا بہت کچھا بن ہو وہ ختم ہو جائے امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ